سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اس عادیش کا کئی نہ کئی نچلی عدالتوں پر سیدھے طور پر اثر پڑے گا اور خاص کر کے جو منیش اسی سودیا کے وکیل ہیں وہ اس پوری بات کو اس پورے فیصلے کو اس عادیش کو پرمکتہ سے اٹھانے کی کوشش کرے تاکہ منیش اسی سودیا کو بھی زمانت مل سکے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اسپشٹ کر دیا ہے کہ بھلے ہی آپ کو ان کے اوپر سندے ہے یا پھر ان کے اوپر یہ آروپ ہیں لیکن ہم انہیں جو ہے جو ہے چناؤں میں پرچار پرسار کے لیے جو ہے جیل سے باہر نمشکار میناصمین کان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائن نیوز ایک لمبا انتظار ختم ہوتا ہوا نظر آیا جب سپریم کورٹ سے دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال کو ایک بڑی راحت ملتی ہوئی نظر آئی دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال جو شراب گھٹالے ماملے میں تیہار جیل میں بند تھے اور لگتار اس ماملے میں سنوائی سپریم کورٹ میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی نیچلی عدالت سنے کا روچ عدالت تک کا یہاں پر رکھ اروند کے جریوال کرتے ہوئے نظر آئے آخر کار سپریم کورٹ کے طرف سے جو راحت ملی ہے اروند کے جریوال کو انترم جمانت کے روپ میں دیکھے جا رہی ہے ایک جون تک انترم جمانت سے یہاں پر دیکھے جارے اروند کے جریوال ایک جون تک انترم جمانت سے جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے اب ایسے میں ایک بڑا اثر عام آدمی پارٹی پر پڑتا ہوئا نظر آ رہا ہے عام آدمی پارٹی جہاں دلی میں چناؤں لڑتی ہوئے نظر آ رہی ہے جہاں چار سیٹے عام آدمی پارٹی کے خاتے میں ہیں اور وہیں اروند کے جریوال کا ایسے وقت پر لوگ سبح چناؤں کے بیچ میں جیل سے باہر آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کیا عام آدمی پارٹی کو ایک بڑی جیت دلی میں ملتی ہوئی نظر آئے گی اسے جڑے تمام سوال بنتے نیوز روم میں موجود ہیں امنصر میرے ساتھ موجود ہیں امنصر ایک بڑی خوشی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اروند کے جریوال جیل سے رہا ہے دیکھیں بلکل ظاہر سی بات ہے کیونکہ دلی کے سی اے میں اور آم آدمی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا ہیں اگر وہ باہر آتے ہیں تو بلکل آپ مانکہ چلیے کہ آم آدمی پارٹی کے اندر ایک نئے جوش کا سنچار ہوتا ہو دکھائے پڑے گا جو ان کے نیتا کہنے کہیں پریشان تھے اروند کے جیوال کے جیل میں ہونے کو لے کر وہ بھی کہنے کہیں اُس سائی طریقے سے پرچار پرچار میں لگ جائیں گے تو یہ بی جی پی کے لیے کہیں مشکلوں کا کہہ سکتا ان کو سامنا کرنا بھی حاصل پڑا سکتا جو لگاتار یہ بات کہہ رہے تھے کہ اروند کے جیوال اب جیل کے اندر ہی رہیں گے وہ باہر نہیں آئیں گے ان کی اب جو سمبھاونا ہی تھی اس کو جھٹکا لگا اور ساتھ میں جو سات سیٹے خاصے دلی کی ہیں ان کو لے کر کہنے کہ اب بی جی پی کو بھی نڑیتی بزلنی پڑے گی کیونکہ اگر اروند کے جیوال جیل سے باہر آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان سات سیٹوں کے اوپر جو بی جی پی سوچ رہی تھی کہ ایک طرفہ جیت بہو دوہرہ چودہ اور انہیں اس کی طرح درج کر پائیں گے اب ایسا ہوتا ہوتا ہوا دکھائی نہیں پڑے گا تو یہاں پر اروند کے جیوال کے باہر آنے سے تمام لڑنیتیاں جو بی جی پی کی ہوں گی وہ چینج کرنے پڑیں گے ساتھ میں جو ان کا پرچار پرچار کا طریقہ تھا وہ چینج کرنا پڑے گا تو یہ آپ مان کر چلئے کہ اروند کے جیوال کے جیل سے باہر نکلتے ہی کہیں کہیں یہ جو ماحول بنے گا کہ بہت سارے عروب تو لگائے لیکن وہ ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک بھی آپ دیکھیں گے کوئی پختہ ثبوت نہیں رکھ پائے ہیں تمام بار چھاپے ماری ہوئی اس میں کوئی بھی رقم جو سامنے نہیں آئی اس کا ذکر لگاتا ہے آم آدمی پارٹی کرتی رہی اور ساتھ میں جو ان کی بیماری کو لے کر ان کو پریشانی ہو رہی تھی ہو سکتا ہے کہ ان پندہ بیس دن میں باہر رہیں گے تو اس سے بھی کہنے کے ان کو نجات ملتی ہو نصر آئے گی کیونکہ جیل میں پراپر طریقے سے ان کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا اس کو لے کر بہت ساری کونٹروبرسی ہوئی تو یہاں پر عام آدمی پارٹی کے لیے کہہ سکتے ہیں جیل سے باہر نکلنا کئی ماہینوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے سنجے سنگھ پہلے ہی باہر ہے ایسے میں اگر منی سوشودیا بھی اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ مان کر چلی کہ یہاں بی جی پی کے لیے ساتوں سیٹے بچانا پھر مشکل کی بات ہونے والی ہے کیونکہ ڈلی میں اس بار آم آدمی پارٹی کونگرس پارٹی دونوں ملکر چناؤب لڑ رہے ہیں تو جو ووٹ بینک ہے وہ بھی کہنے کے یہ خٹا دکھائی پڑے گا اور یہاں پر بی جی پی کے لیے مشکلیں کھڑی ہوتی بھی نظر آئیں گی جب 25 مئی کی بات کریں ڈلی میں چناؤ ہے ایک جون تک بہار رہیں گے اروند کی اجریوال تو پرچار پرسار کرتے ہوئے تو بخو بھی دیکھے جائیں گے لیکن کیا ایڈی ادھکاری جو تمام آروپ اروند کی اجریوال پر لگاتیوی نظر آرہتی کروڑو کا یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کیا واقعی مان لیا جائے کہ جو آروپ تھے اروند کی اجریوال پر ایڈی ادھکاریوں دوارہ کیا وہ غلط تھے کیونکہ سپریم کورٹ لگاتار دو بار اروند کی اجریوال کے بخش میں بیان دیتے ہوئے نظر آئیں بلکل ابھی انترم جامانت ہے اور ایک طریق سے ان کو جامانت ملے اس کے بعد پھر ان کو سرینڈر کرنا پڑے گا جانا پڑے گا لیکن ہاں یہ ضرور ہے اس سے کہنے کہ یہ ثابت تو ہو رہا ہے کہ جو ثبوت ہیں وہ اتنی پختہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے اروند کی اجریوال کو سلاکھوں کے پیچھے لمبے سمیت تک رکھا جا سکے یہ اب ایڈی کو سوچنا پڑے گا کہ جو ثبوت ہیں یا جو انہوں نے چارٹھیٹ تیار کیے یا جو انہوں نے عروپ لگائے ہیں اس کے بینا پر جو جو ثبوت ان کے پاس ہے وہ سامنے رکھنے پڑے گا اگر وہ ثبوت اتنی پختہ نہیں ہوئے تو اروند کی جیوال جس طرح سے باہر جل سے ابھی آئے ہیں اس کے بعد بھی جل سے باہر رہ سکتے ہیں اور یہاں پر ایڈی کے اوپر سوال کھڑے ہو سکتے ہیں جس کے اوپر کوٹ بھی یہ بات کہتا رہا ہے کہ آپ نے جس طرح کے آروپ لگائے ہیں اس طرح کے ثبوت ہمارے سامنے پیش نہیں کیے تو وہ تمام چیزیں آپ کوٹ کے سامنے رکھنی پڑے گی اگر ثابت نہیں ہو پاتا ہے نازمین تو یہ مان کر چلئے کہ اب یہاں سے آمانی پارٹی اور ساتھ میں اروند کیجیوال کو ایک بڑی جیت اور ایک بڑی جو لڑی ہے اس میں بڑی فتح ملتی ہوئی نظر آئے گی یہاں پر اروند کیجیوال کو جو تھوڑی سی راحت ملی ہے جس میں کہا جا رہا کہ ایک جون تک رہاں ہیں انترم جمان پر لیکن دو جون کو پھر سے انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا اسی بات کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی نیتا بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیدھے سیدھے طور پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اروند کیجیوال رہا ہو گئے بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دو تاریخ کو سرنڈر بھی کرنا اور اروند کیجیوال کو سرنڈر کرنا ہی پڑے گا منیش میرے ساتھ موجود ہے جانے کی کوشش کریں گے کہ اروند کیجیوال یہاں ہے انترم جمانت ملی ہے لیکن کیا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈر یہاں پر ستاتا ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ اروند کیجیوال کا بہار آنا پرچار کرنا کیا آم آدمی پارٹی کی جیت چار سیٹو پر مان لی جائے جی بلکل ناظمین اروند کیجیوال کو بھار آنے کا موقع ملا ہے زمانت دی ہے کوٹ نے تو کئی نہ کئی بیجے پی کی مشکلیں بڑھتی نظر آتی ہیں کیونکہ جس طریقے سے دیکھا جائے ایک طرف مقابلہ یہاں بیجے پی کا چل رہا تھا کیونکہ آم آدمی پارٹی کی سہیوں جگ اروند کیجیوال کافی لمبے سمیشے جیل میں بند تھے تو اس کو دیکھتے میں کئی نہ کئی بیجے پی نے یہ رنڈیتی بنا لی تھی کہ یہ ایک طرف جب مقابلہ ہو ہی گیا ہے تو اس کے حساب سے ہم چناؤ پرچار کریں گے اور اس پر کافی بیجے پی نے کام کیا اس کو لے کر کئی نہ کئی بیجے پی کے امیدوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیجیوال کو کوٹ نے بھی بہت سمجھداری سے ایک جون تک کی زمانت دی ہے کیونکہ ایک جون کو انتیم چرنی میں ووٹنگ ہوگی اور پچیس جون کو چھٹے چرنی میں دلی میں ووٹنگ ہوگی دلی کے ساتھ سیٹے دعاو پر لگی ہوئی ہیں روک سبا چناؤں میں جس میں سے چار سیٹوں پر آم آدمی پارٹی کانگریس کے ساتھ گھڑ بندن میں لڑ رہی ہے اور تین سیٹوں پر کانگریس جو ہے چناؤں لڑ رہی ہے اور کئی نہ کئی بی جے پی کا کھیل یہاں پہ پوری طرح سے بگڑتا ہو نظر آ رہا ہے اور اس سے کافی زیادہ بی جے پی کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کئی نہ کئی دیکھا جائے تو یہ آم آدمی پارٹی کے لیے بہت بڑی خبر ہے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ اتنے لنبے سمجھ کے سنگرش کے بعد پہلے سنجے سنگھ بہار آتے ہیں اور اب انتریم زمانت ملتی ہے کجریوال کو یہ سے کئی نہ کئی بہت بڑا اور بہت اچھا فیصلہ آم آدمی پارٹی کے پکش میں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور اس سے دلیو کی جو جنتہ ہے جو آم آدمی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے وہ کئی نہ کئی آم آدمی پارٹی کے لیے اس چیز کو لے کر کافی زیادہ خوش نظر آ رہی ہے آم آدمی پارٹی کے طرف سے یہ کہنا ہے کہ بینہ آدھار پر یہاں پر گرفتاری کی گئی ہے آم آدمی پارٹی کے طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورا دیش اس کو لے کر خوشی زاہر کرتا وہ نظر آ رہے ممتب انرجی کی بات کریں تو وہ بھی یہ کہہ رہے کہ یہاں پر سچائی کی جیت ہوئی ہے وہیں آم آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں سویدھان بچانے کی جیت ہے لیکن جہاں آم آدمی پارٹی کی طرف سے اروند کیجریوال کی بات کریں انترم جمانت پر جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا اگلا نمبر اب منیس سیسودیا کا لگتا وہ نظر آئے گا کیونکہ منیس سیسودیا یہ تک کہنے کے لئے تیار تھے کہ میں تمام شرطے کوٹ کی مالنے کے لئے تیار ہوں بس مجھے رہائی چاہیے اب رار میرے ساتھ موجود ہے جانتے کی کیا اگلا نمبر منیس سیسودیا کا یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اروند کیجریوال کو جو راہت ملی ہے کیا منیس سیسودیا کو بھی ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے دیکھیں بلکل منیس سیسودیا کیس جو ہے اس سے کہنے کا اسی دیت طور پر متاثر ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اروند کیجریوال نے بھی اس پورے معاملے پر ترک وہ کوٹ کے سمکش یہی رکھے تھے کہ دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کو لے کر کے انہیں جو ہے زمانت ملنی چاہیے وہ اپنی پارٹی کے لیے پرچار پرسار کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہوئی تھی اس میں مانی جلیس نے اس بات کو کہا تھا کہ چناؤں جو ہے پانچ سال میں آتے ہیں ہر سال نہیں آتے ہیں تو ظاہر تھی بات ہے کہ اس کو گمبھیرتا سے لیا جانا ہی تھا اور اس سمیں کہنے کہ یہ ہنٹ سے اس طریقے کے سنکیت مل گئے تھے کہ اب کورٹ جو ہے اس پورے ماملے پر گمبھیرتا سے جو ہے ارون کیجریوال کے پکش کو سن رہا ہے سمجھ رہا ہے اور ان کو زمانت ملنے کے سنکیت اس سنوائی میں ہی مل گئے تھے اب جہاں تیک منی شیسی سودیا والے کیس پر اس کا کتنا اثر پڑے گا ان کو اس سے کتنا لاب ملے گا یہ ایک بڑے چرچہ کا وشہ اب بن سکتا ہے چونکہ منی شیسی سودیا نے بھی کوٹ میں یہی ارزی دائر کی ہے کہ انہیں بھی اپنی پارٹی کے لیے پرچار پرسار کے لیے جو ہے باہر جو ہے جانے کا موقع دیا جانا چاہیے زمانت ملنے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کوٹ کے اس جو ہے فیصلے کا اس آدیش کا کئی نہ کئی نچلی عدالتوں پر سیدھے طور پر اثر پڑے گا اور خاص کر کے جو منی شیسی سودیا کے وکیل ہیں وہ اس پوری بات کو اس پورے فیصلے کو اس آدیش کو پرمکتہ سے اٹھانے کی کوشش کریں گا اور بہتر ڈنگ سے جو ہے کوٹ کے سمکش رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ منی شیسی سودیا کو بھی زمانت مل سکے کیونکہ سپریم کوٹ نے اس معاملے کو اسپشت کر دیا ہے کہ بھلے ہی آپ کو ان کے اوپر سندہ ہے یا پھر ان کے اوپر یہ آروپ ہیں لیکن ہم انہیں جو ہے چناؤ میں پرچار پرسار کے لیے جیل سے باہر بھیج رہے ہیں اور آج کے بھی اس آدیش میں یہ لکھی ہوئی یہ بات ہے کہ چناؤ پرچار پرسار میں حصہ لینے پر کسی بھی طریقے کی کوئی روک نہیں ہے تو اب منی شیسی سودیا کو بھی بلکل اس پورے معاملے پر جو ہے زمانت ملنے کی جو امید ہے وہ لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کئی پرتیشت بڑھ گئی ہے اور ان کو بھی اگر زمانت مل جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ ایک بڑی چناؤتی ہوگی کہ انہوں نے جو پورا تانہ بانہ بھنا تھا بیتے دو ورشوں سے اب اس کا ان کو جو راجنیتک نقصان ہونے والا ہے یہ بیتے آنے والے جو چنان کے جو ہے احمددان ہونے والے ہیں اس سے وہ کیسے چھٹکار پاپ آئیں گے کیونکہ دلی میں ہی ہم آدمی پارٹی چار سٹوں پر اتری ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ہم آدمی پارٹی کے کار کرتا لگاتار جو ہے چناؤی ریلیو میں پورے جوش کے ساتھ پارٹی کے پرتیاشیوں کو جتانے کے لیے محنت کر رہے ہیں خود ارون کے جوال کی پتنی سنیتا کیجریوال نے باکڑوڑ سنبھال کر کے پارٹی کے نیترطفہ کو کئی نہ کئی ایک دیشہ دینے کی کوشش کیے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ارون کے جوال یہ پوری طریقے سے کوشش کریں گے اور کوٹ پر یا پھر آپ کہیں کہ سرکار پر ایک دباؤ بنانے کا پریاز کریں گے جیسے کہ سنجھے سنگھ نے بنایا جب سے اس زمانت پر باہر آئے وہ لگتار ہر روز دو چار بیان دے ہی رہے ارون کے جوال کو لے کر کے پوشٹر کے ذریعے تمام آپ کے کارکرتا یا ان کے نیتا جو ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تمام ایسے فیکٹر ہیں جس وجہ سے منیش سودیا کو بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے سافت طور پر ان کا یہی کہنا ہے کہ ارون دکیجریوال کی گرفتاری عوید روپ سے یہاں پر ہوتی بھی نظر تمام آروپ لگائے جاتے ہیں یہاں پر ایڈی عدھکاریوں پر کیونکہ وہ آم آدمی پارٹی پر ہی سکنجا کسے ہوئے ہیں آشرتی میں نے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دلی میں اس کا کیا اثر پڑتا وہ نظر آئے گا آشرتی جیسے ارون دکیجریوال بہار آگے منی سی سودیا کو لے کر بھی چرچہ ہوتی بھی نظر آ رہی کہ دلی راو زوینی کوٹ سے کیا رہات ملتی بھی نظر آئے گی تو وہیں ارون دکیجریوال سے پہلے جیسے سنجے سنگھ کی بات کی جارہی کہ وہ جیسے ہی بہار آئے کئی کھلاسی وہ کرتی بھی نظر آئے کہ جیل میں ان کے ساتھ کیسا برطاو کیا جاتا تھا اور کیسے یہاں پر انہوں نے چٹی راشپتی کو بھی لکھی تھی لیکن کوئی سنگیان نہیں لیا گیا ارون دکیجریوال کے سواستے کارنوں کو لے کر بھی کئی بڑے سوال کھڑی کیے گئے تھی کہ ارون دکیجریوال اس مددے کو اگر بہار آ کر اٹھائیں گی تو کیا جنتہ کی سانوبوتی ملتی بھی چاہیے آم آدمی پارٹی کا جو دلی میں اس سمجھنے کی کوشش کریں تو جو آپ کا جو ورچس دلی میں کہیں گرتا دکھائی دیا میں پچھلے دنوں میں اسی کے چلتے کہیں گرتا جنتہ جو ہے وہ ارون دکیجریوال کا چہرہ ایک بار واپس چاہتی تھی تو اب جو زمانت دی گئی ہے حالکہ دو جون کو واپس ایک بار واپس ایک بار جیل کا راستہ دیکھیں گے لیکن اب کہنا کہیں اگر ارون دکیجریوال ایموشنل کارٹ پلی کرنے کی کوشش کرتے تو ایک ماتر وہی ان کے پاس راستہ بچتا ہے ووٹس اکترد کرنے کا کہنا کئی ووٹس جو ہیں ارون دکیجریوال کی طرف اور آم آدمی پارٹی کی طرف تب ہی آئیں گے جب کہنا کئی جنتہ سے اپیل جو ایک ہے چناؤی میدان میں واپس ایک بار زمینی سر پر اتر کر کام کرنا وہ سب ایک ماترک چناؤ پرچار جس کے لیے ان کو بیل دی گئی ہے وہ کام اگر وہ کریں گے تو ہی آم آدمی پارٹی کا برچاسو بچ سکتا ہے دیکھیں ارون دکیجریوال یہ کام بخوبی کرتے بھی نظر آنگے کیونکہ ارون دکیجریوال خود چاہتے تھے کہ لوگ سبھا چناؤ کے مدنظر ان کو راحت ضرور ملے بے شک وہ انترم جمانت کے روپ میں کیون نہ ہو ارون دکیجریوال کو انترم جمانت ملتی ہوئی نظر آئیے ایک جون تک کا سمیں ارون دکیجریوال اور بھی بڑے کام اور بھی بڑے آروپ بھارتی جنت پارٹی پر دکھتے وے نظر آئیں گے اس